سب کو پرویشی مسیح کے نام میں جائے مسیح کے دوستو ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ سب کا ایک نئے ویڈیو کے ساتھ پہلے لوسیفر اس کے بعد مسیحہ اور اب گیر جیجس یعنی سملینگ کی یشیو کیوں؟ کیوں ہر بار مسیحت پر ہی ایسے حملے ہوتے ہیں؟ کیوں پورے اتحاس میں صرف پرویشیو پر ہی ایسے اٹیک ہوتے ہیں؟ ان کا مزاک اڑایا جاتا ہے سمجھئے اس بات کو اگر آپ نہیں جانتے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نیٹ فلکس اب ایک نئی برازیلین کمیڈی مووی لے کر آرہا ہے جس کا نام ہے The First Temptation of Christ مطلب کی مسیحہ کی پہلی پرکشا یہ ایک کرسمس سپیشل مووی ہے جس میں پرویشیو کو گے کر کے دکھایا گیا ہے اور مریم کو ایک ویڈ سموکر یعنی دھمر پان کرتے ہوئے درسایا گیا ہے یہ نیٹ فلکس اتنا گر چکا ہے اتنی حد تک گر چکا ہے مطلب ساری حدیں پار کر دی ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ میں سے جیدہ تر لوگ جانتے ہیں کہ نیٹ فلکس کیا ہے لیکن جو نہیں جانتے ان کے لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ نیٹ فلکس ایک ویڈیو سٹریمنگ پلیٹ فارم ہے جیسے کہ یوٹیوب، فیس بک ووچ، ایمیزون پرائیم ایکسٹرہ لیکن یہ یوٹیوب اور فیس بک کی طرح فری نہیں ہے یہاں پر آپ کو سبسکرپشن خریدنی پڑتی ہے مطلب کی پیسے دے کر آپ کو ان کے پروگرامز اور موویز دیکھنی ہوتی ہے اب نیٹ فلکس نے ایک ٹی وی سیریز شروع کی تھی جس کا نام تھا لوسیفر جو کہ کافی فیمس بھی ہوئی تھی اور اس کے پانچ سیزنز بھی آئے ہیں اور اسی سے انسپائر ہو کر کیرلا کے ایکٹر اور ڈیریکٹر پرثوی راج نے ملیالم میں بھی لوسیفر موویز کو ریلیز کیا تھا جس میں جو مین لوسیفر کا رول کیا تھا وہ تھے مہنلال اس لوسیفر کے بعد نیٹ فلکس ایک اور نئی سیریز لے کر سامنے آئے ہیں جس کا نام ہے مسیحہ یا دزال جس کو ہم انگلیش میں انٹی کرائسٹ بھی کہتے ہیں اس میں بھی اس انٹی کرائسٹ کو چمتکار کام کرتے ہوئے اور لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے وہ لوگوں کے جیونوں میں انوکھیں چمتکار کرتا ہے اور بچوں کی زندگی بچاتا ہے اور لوگ اسے اپنا مسیحہ یا کرائسٹ مانتے ہیں اور کچھ لوگ تو اسے کرائسٹ کا دوسرا آگمن بھی ماننا شروع کر دیتے ہیں لیکن وہ ہے اصل میں انٹی کرائسٹ ہے اس مسیحہ سیریز کے ساتھ ساتھ نیٹ فلکس ایک نئی مووی لے کر آ رہا ہے جس میں کہ انہوں نے گے جیزس کو پورٹریے کیا ہے اور یہ ایک کمیٹی مووی ہے سیدھے شفتوں میں کہیں کہ پربو یشیو کا کھل کر مجاک بنایا گیا ہے اور یہ سب دیکھ کر میں اکثر سوچتا ہوں کیونکہ بس مسیحہ کے ساتھ ہی پربو یشیو کے ساتھ ہی ایسے بدے مجاک کیوں کیے جاتے ہیں ایسی گنونی موویز پربو یشیو پر ہی کیوں بنتی ہیں کیوں کسی اور دھرمی لیڈر کے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوتا ہے تو اس کا جواب سمپل ہے اور بہت ہی آسان ہے کیونکہ شیطان ہمیشہ سے یہی سچائی کا اور زندہ خدا کا ویرودی رہا ہے اسی لیے تو داوینسی کورڈ اور یہ لاس ٹیمپٹیشن آف کرائیسٹ جیسی فلمیں ہمارے سامنے آتی ہیں اب اس مووی نے پوری دنیا بھر کے مسیحی لوگوں کو افینڈ کیا ہے نراش کیا ہے جس کے رسپونس میں وان پوائنٹ سیول ملین کرسینز اور جس میں کی مسلمان بھی شامل ہیں انہوں نے اس مووی کو ہٹوانے کے لیے پیٹیشن سائن کی ہے جس میں کی ہماری انڈین کرسین کمیونٹی بھی شامل ہے اور آپ بھی اس پیٹیشن کو سائن کرسکتے ہیں نیچے دی ہوئے لنک کو اوپن کر کے اور ایک بات اگر آپ ایک کرسین ہے اور آپ نے نیٹفلکس کی سبسکرپشن کھریدی ہوئی ہے اب یہ سمع ہے آپ کو چاہیے کہ آپ شیطان کے راجے کو بڑھنے میں سپورٹ نہ کریں کیونکہ آپ اپنے پیسے دے کر شیطان کے کاریے میں شامل ہو رہے ہیں لوسیفر مسیحہ اور اب یہ گے جیزس پرموٹ کرنے والی موویز کے بعد دنیا بھر کے مسیحوں نے نیٹفلکس سے اپنی سبسکرپشن ہٹا لی ہے اور آپ کو بھی یہ سٹپ لینے کی اب سخت جرورت ہے اور ایسے سیٹنک پروپگنڈا کا حصہ بلکل نہ بنے یہ سب جو میڈیا ہمارے دماغ میں بھر رہا ہے یہ سچ میں بہت ہی نراش کر دینے والا ہے آپ اس سب کو دیکھ کر کیا سوچتے ہیں نیچے کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا اور ہاں اس انفرمیشن کو اور بھی ہمارے بھائی بینوں کے ساتھ شیئر جرور کریں تاکہ ہمارے مسیحی لوگ ایسے سیٹنک ایجنڈا سے ساودان رہ سکیں اور اویر ہو سکیں پھر ملیں گے بہت جلد ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لئے خدا ہم سب کو سنبھال کے رکھے آمین